دیکھ سکتے ہیں یہاں کیمروالا دکھا سکتے ہیں کہ یہاں میں دیکھیں آپ کتنی محنظ کی ہے اس گراؤنڈ میں وہ دیکھیں سائٹ پہ جو پروٹیکشن لگائی ہوئی تھی وہ بھی توڑ دی ہوئی ہے اور یہاں مہاں سے دیکھیں آپ گاڑی کارٹ رہے ہیں ٹیبل لگایا ہے ٹینٹ لگایا ہے یہ ایسے کالیج میں کمپ ہو رہا ہے یہ تو شادیوں کا حال بان گیا نا سکتے ہیں سکارپیو دکھ رہی ہوگی وائٹ کلر کی جے کے زیرو ٹو سی یو ایٹ نائن فائی ون نمبر کی یہ سکارپیو کوئی عام سکارپیو نہیں ہے ڈی ڈی سی چیئر پرسن کی گاڑی ہے اور اس گاڑی کے ہم آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں گاڑی موڑ کاٹ کے کہاں سے آتی ہے پارک کے اندر سے انہوں نے کالیج کی پارک پارک کو پارکنگ بنا دیا ہے کالیج جاتے تھے یہاں پر ڈیلی کوئین کو فنکشن ہوتا ہے دیکھئے یہ کالیج کا یہاں پر حال بنا ہوا ہے یہاں پر اس کے لئے فنکشن کے لئے اتنا بڑا گراؤنڈ ہے وہاں پہ ان بچوں نے یہاں محنت کیا سر پیڑوں آپ دیکھئے یہ پیڑوں کے ساتھ انہوں نے یہ مطلب یہ پیڑ لگائے ساف کیا گاس لگائے اور یہ ساتھ میں جکو سب کام کی تھے انیس ایس وہاں سے دیکھو ٹینٹ لگائے ہوئے ٹیبل لگائے ہوئے اور یہاں پہ دیکھو وہ والی توڑ کے ساتھ انہوں نے بڑی حالت کی ہے ان کو تھوڑا دیکھنا چاہیے کالیج کو پر یہ ہونا نہیں ہونا یہاں پہ کلاسز ہی نہیں لگ رہی ہم کو تقریباً ایک مہینہ ہو گیا مارچ میں ہم کو فیفت میں اس کے بعد جو آگے ہے وہ بھی سکس کی بھی ڈیٹ شیٹ آگی ہوئی ہے اب اب یہاں پہ آپ دیکھیں انہوں نے یہاں پہ کالیج یہ کالیج ہے ہمارا جہاں پہ ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ انہوں نے فنکشن حال بنا کے رکھا ہوا ہے ان کو اب آپ دیکھیں یہاں پہ ہم کیسے سٹڈی کریں گے یہ ہماری گلتی ہے ان کے پاس نہیں گئے لیکن ان کو اپنا بھی ہونا چاہیے نا کہ اگر کالیج ہے بچوں پڑھتے ہیں یہاں پہ سٹڈی کرتے ہیں یہاں پہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو روز آپ یہاں پہ کر کے ڈیسٹرپ کرتے ہیں آپ یہاں پہ اب بچوں کی ڈیسٹرپر ہے اگزام بالکل نزدیک کون چکا ہے اس کے باوجود بچوں کی کلاسز نہیں لگ رہی ہیں ان کی کلاسز سفر ہو رہی ہیں تو کون زمدار ہے آخر کیا انتظامیوں کو یہ چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے یا انتظامیوں کی نظر میں یہ چیزیں نہیں آ رہی ہیں عداب ناظرین آپ کا میزبان شہراز آپ کی حدث میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ٹائپ رائٹر اس وقت ہمارے پیچھے آپ کو لگ رہا ہوگا کوئی شادی ہو رہی ہے کوئی فنکشن ہے کہ ہم باہر کسی میریج حال میں بیٹھے ہوئے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ویجوالز جی ڈی سی پنچ کے ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج پنچ کے ہیں یہاں پہ آئے دین کالج کے اندر اس طرح کے پروگرام کروائے جاتے ہیں جن سے سٹوڈنٹس کو جو ہے ان کی سٹڈیز پہ جو بہت زیادہ افیکٹ پڑ رہا ہے ہم نے دیکھا فیف سیم کی بھی ڈیٹ آ چکی ہے سکھ سیم کی بھی ڈیٹ آ چکی ہے لیکن اس طرح کے پروگرام کی بجا سے آپ کو ہم ساتھ میں واقعی فوٹیج بھی دکھائیں گے بچے کی اس طرح سے پریشان ہو رہے ہیں ان کو کلاسز اٹینڈ وہ نہیں کر پا رہے کیونکہ اس طرح کی جو ایکسٹر کیریکولیر ایکٹیوٹیز ہیں وہ یہاں پہ کالج میں کروائے جا رہی ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ یہاں کالج کے کچھ بچے موجود ہیں تو ان سے بات کریں ہمارے بھائی یہ کہیں آپ کا نام امان نشرف تو آپ کیا کہنا چاہو گے اس کے تمام جو فنکشنز ہو رہے ہیں یہاں پہ ان کی وجہ سے آپ کو کن کن دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دیکھو بھائی میں آپ کو یہ بتا رہا چلوں ہم کو تین سال ہوگے اس کالج میں ایڈمیشن لیے ہوئے فرس تو تین سال پہلے تو کرونا تھا ہمارا اتنا ٹائم ویسٹ ہوا اس کے بعد جب ہم کو کلاسز لگی کلاسز بیچ میں ہوئی ہم نے تین سال میں تقریبا یہ بولیں گے ہم نے ایک سال تک شاید ہماری کلاسز چلی ہوں گی تین سال میں اب ہم نے فورت کے پیپر دیا ابھی ہم کو ختم ہوئے فورت کے پیپر اس کو ختم ہوئے تقریبا ایک مہینہ ہو گیا ایک مہینہ ہو گیا ہم کو اب ففت جو ہے ففت لاس سیشن جو ہے لاس سال جو ہے ہمارا وہ سٹارٹ ہوا اب ہم کو ففت کی ڈیٹ شیٹ بھی آگئی اس کے بعد یہاں پہ کلاسز ہی نہیں لگ رہی ہم کو تقریبا ایک مہینہ ہو گیا مارچ میں ہم کو ففت میں اس کے بعد جو آگے ہے وہ بھی سکس کی ڈیٹ شیٹ آگئی ہوئی ہے اب اب یہاں پہ آپ دیکھیں انہوں نے یہاں پہ کالیج یہ کالیج ہے ہمارا جہاں پہ ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ انہوں نے فنکشن حال بنا کے رکھا ہوا ہے ان کو اب آپ دیکھیں یہاں پہ ہم کیسے سٹڈی کریں گے یہاں پہ انہوں نے یہ حالت یہاں پہ کھتے ہیں بچے کہتے ہیں ایک مہینے بیس سے پچیس پروگرام ہوتے کیا حقیقت ہے صحیح ہے بیچ میں یہاں پہ روز پروگرام ہوتے ہیں آپ آ کے دیکھیں بیچ میں کیا آپ کبھی اس کے خلاف پرنسپل سر کے پاس کیا کبھی باتشی طرف نہیں کوشش کی آپ نہیں گئے پرنسپل کے پاس ان کے پاس نہیں گئے یہ ہماری گلتی ہے ان کے پاس نہیں گئے لیکن ان کو اپنا بھی ہونا چاہیے نا کہ اگر کالیج ہے بچوں پڑھتے ہیں یہاں پہ سٹڈی کرتے ہیں یہاں پہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو روز آپ یہاں پہ کر کے ڈسٹرب کرتے ہیں آپ یہاں پہ بچوں کو ڈسٹرب ہوتی ہے یہاں پہ روز اس ٹائم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے یہاں پہ کیا حال ہے آپ کا نام میرا نام آدل آپ کیا کہنا چاہے گی اس حوالے سے کہ آپ کو کتنی پرابلم آ رہی ہیں یہ تمام جو فنکشنز ہو رہے اس طرح کے جیسے یہاں پہ کھانا بن رہا ہے یہ کالیج ہے یا کیا سسٹم کیا ہے دیکھیں سر بلکل اس چیز سے ہم سہمت نہیں ہے کیونکہ پہلے ہم جب کالیج آ دیتے ہیں یہاں پہ ڈیلی کوئین کو فنکشن ہوتا ہے دیکھئے یہ کالیج کا یہاں پہ حال بنا ہوا ہے یہاں پہ اس کے لیے فنکشن کے لیے اتنا بڑا گراؤنڈ ہے وہاں پہ ان بچوں نے یہاں میند کیا سر پیڑوں آپ دیکھیں یہ پیڑوں کے ساتھ انہوں نے یہ مطلب یہ پیڑ لگائے ساف کیا گھاس لگائے اور یہ ساتھ میں جکھو سب کام کی تھے انیس اس نے وہاں سے دیکھو کار ٹینٹ لگایا ہوئے ٹیبل لگایا ہوئے اور یہاں پہ دیکھو وہ والی توڑ کے سب انہوں نے بڑی آلت کی ہے ان کو تھوڑا دیکھنا چاہیے کالیج کو پر یہ ہونا نہیں ہونا چاہیے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں ہمارے پیچھے آپ کو سکارپیو دیکھ رہی ہوگی وائیڈ کلر کی جے کے زیرو ٹو سی یو ایٹ نائن فائی ون نمبر کی یہ سکارپیو کوئی عام سکارپیو نہیں ہے ڈی ڈی سی چیئر پرسن کی گاڑی ہے اور اس گاڑی کی ہم آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں گاڑی مور کاٹ کے کہاں سیاتی ہے پارک کے اندر سے انہوں نے کالیج کی پارک کو پارکنگ بنا دیا ہے پہلے ہم نے کالیج کی سٹوری کی تھی ہم نے کالیج کی جو پارک کی اس کی حالت دیکھی تھی بہت خستا تھی ہمیں لگا اس میں کالیج والوں کی گلتیاں ہیں لیکن یہ حرکتیں جو یہاں پہ باقی ڈپارٹمنٹ اور پولٹیکل لیڈر کر رہے ہیں ان کی وجہ سے لگ رہے ہیں ہاں پہ کالیج کی کم گلتیاں جو باہر سے فنکشنز ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے زیادہ دیکھت آ رہی ہے تو یہ جو بار بار بچے کہہ رہے ہیں کہ انیس ایس کے بچوں نے اس پارک پہ بہت زیادہ محنت دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کیمروالہ دکھا سکتے ہیں کہ یہاں میں دیکھیں آپ کتنی محنت کی ہے اس گرونڈ میں وہ دیکھیں سائٹ پہ جو پروٹیکشن لگائی ہوئی تھی وہ بھی توڑ دی ہوئی ہے اور یا مہاں سے دیکھیں آپ گاڑی کارٹ رہے ہیں ٹیبل لگایا ہے ٹینٹ لگایا ہے یہ ایسے کالیج میں کھاں پہ رہا ہے یہ تو شادیوں کا حال بان گیا سر فید دیکھ لیجی آپ کیا کلاسیز آپ کی ریگلر لگ رہی ہیں مطلب دیکھ لیا اب ہمارے اگزام کو کمس کا میں ون سمند ہو گئے ابھی تک ہماری کوئی کلاسیز نہیں لگی ہیں سلیبس آئے گا پھر ہماری دیٹ شیٹ بھی آگی ہے فیفت کے ساتھ وہ دیکھ لی سر آپ سکس کی دیٹ شیٹ نگل چکی ہے اب ہم کم پڑھیں گے کب کلاسیز ہوں گی پھر جلدی جلدی سلیبس ہو جائے گا نا اس سے پھر مطلب آج سوچنا چاہید کو ہمارا سیشن جو ہوتا ہے وہ سکس منت کا ہوتا ہے ایک سیشن ٹھیک فیفت کا ہو گیا جیسے سکس کا سکس کا یہ ہوتا ہے سکس کا وہ ہوتا ہے اب یہاں پہ ہم کو جو ہے ٹو منت رہ گئے صرف پڑھنے کے لئے دو منت رہ گئے اس میں ہم کو دیٹ شیٹ بھی آگی ہے اب یہاں پہ دو منت میں ہم کیا کریں گے کب پڑھیں گے اور کب ہم اپنا سلیبس جو ہے کمپلیٹ کریں گے ناظرین یہ حالت ہے جی ڈی سی پونچ کی یہاں پہ پونچ کالج کے جو پرنسیپس آ رہے ہیں ان کی یہاں پہ کم مسٹیک ہو سکتی ہیں لیکن ہاں اگر ان کی نظروں میں سب کچھ ہو رہا ہے وہ پرمیشن دے رہے ہیں تو ان کو بلکل یہاں کی پرمیشن تو نہیں دیں جائے کیونکہ بچوں کو اس سے زیادہ بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے آپ کے پاس وہاں پہ الٹرنیٹ ہے اس کا نیچے نیا حال بنا ہے پارکنگ ہے سب کچھ ہے وہاں پہ کیوں نہیں آپ بیج رہے کیوں کالج کے اندر اوہ دوسری چیز یہ آج کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے ورکنگ دے ہے آج ورکنگ دے کے اندر کالج کے اندر اس طرح کے پروگرام کروائے جانا یہ سرہ سر ناقل قبول ہونا چاہیے اس طرح کی باتیں کبھی بھی ہمارے کالجز کے اندر ایڈوکیشن انسٹیٹوٹ کے اندر نہیں ہونی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پار جیسے لنج لنج کی تیاری ہو رہی ہے کالج کے اندر یہاں باہر کینٹین کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حالت بنی ہے یہ ہمارا پونچ کا کالج ہے اور انہیں تمام چیزوں پہ کچھ اور لوگوں سے بات سید کرنے کوشش کریں میں ساتھ یہاں پہ آیاز مغل جی ہیں جو سینئر جنرلسٹ بھی ہیں اور ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ بھی ہیں ان سے بھی بات سید کریں گے کیا ان تمام چیزوں کو یہ کیسے طرح سے دیکھتے ہیں تو سر سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ آپ بتائیں سر کیسا لگ رہا ہے آپ ایک سینئر جنرلسٹ ہو آپ ان چیزوں کو کیسے ابزور کر رہے ہو ایڈوکیشن انسٹیٹوٹ کے اندر ایسے فنکشن اس طرح کی حرکتیں سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گا ہے کہ مجھے یہ حیرت ہے حیرت اس بات کی ہے کہ ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹن جہاں پر بچوں کی فیزیکل اور منٹل جو ہے وہ ایک تعمیر ہوتی ہے وہ آنے والے فیوچر کے لیے جو ہے وہ بچوں کو یہاں پر تیار کیا جاتا ہے لیکن آج جس طرح کا ماحول ہم دیکھتے آ رہے ہیں میں جس طرح سے اکثر سنتا ہوں آپ نے بھی جس طرح سے کہا کہ یہاں پر اکثر جو ہے وہ پروگرامز ہوتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں اخبارات میں بھی دیکھتے ہیں میڈیا جو ہے نیوز میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی oder کوئی بھرگرام جو ہے وہ ملٹی پرس حال میں ہوتا ہے اکثر ہو رہا ہے اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہاں پروگرامز ہو رہے ہیں لیکن آہ کسی بھی آہ جو ہے وہ آہ جو ہے وہ لیکن کہاں کیسے ہو رہے ہیں سٹوڈنٹس کی جو ہے آہ جاں فیوچر کو سٹیک پر رکھتے ہوئے ان کے کیریئر کو طاق پر رکھتے ہوئے یہ سب سے بڑی بدقسمتی کی بات ہے اگر آپ کو پروگرامز کر نہیں ہے تو اس میں کوئی غریز والی بات نہیں ہے آپ پروگرامز کریے ایک چھوڑ کے دس کریے دسٹنی تو بیس کریے لیکن اس کے لیے ایک مقصود ایک جو ہے آڈیٹریم ہونا چاہیے جیسے کہ ہمارے سننے میں آیا اور ہمیں پتا ہے سامنے بھی ہے کہ جگری کالج گراؤنڈ کے اندر جو ہے ایک جو ہے آڈیٹریم بن کر تیار ہے اس کا استعمال میں لائے جانا چاہیے اس کو استعمال میں لائے جائے تاکہ یہاں پہ کالج کے پریمیسز کے اندر پورے کالج کے پریمیسز کے اندر اس طرح کے جو ہے وہ پروگرامز نہ ہو اس کی وجہ سے اب ہم صاف ظاہر دیکھتے ہیں کہ بچوں کی ڈیٹشٹس جیسے آ چکی ہیں اب بچوں کی ڈیٹشٹس سر پر ہے اگزام بالکل نزدیک پہنچ چکا ہے اس کے باوجود جو ہے وہ بچوں کی کلاسیز جو ہے نہیں لگ رہی ہیں ان کی کلاسیز جو ہے وہ سفر ہو رہی ہیں تو کون زمیدار ہے کیا انتظامیوں کو یہ چیز جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی ہے یا انتظامیاں کی نظر میں یہ چیزیں نہیں آ رہی ہیں تو اس طرح کی جو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نگلیجنس مان لیجئے یا پھر ان کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا جو ہے دوسرہ سوال بھی اہم یہ ہے تمام جو اس پروگرام کے اندر موجود ہے اس کا مطلب یہ ان تمام کی نظروں میں چیزیں ہو رہی ہیں تو ان کو ان چیزوں پر روک تھام کرنی چاہیے کر کیوں نہیں رہی میں تو اسی بات سے حیران ہوں کیونکہ ایڈوکیشن میں ہمیشہ سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے اس طرح کی سب جو ہے ایک باڈی لینگویج ایک لیڈر کی ایک ایڈمیسٹیٹر کی ہونی چاہیے کہ وہ بچوں کے لیے انسپیریشن بن کے پہنچیں وہ بچے تاکہ ان کو دیکھ کر کے لگے کہ ہاں یہ آفیسر آیا ہے یہ لیڈر آیا ہے ہمیں اس طرح کا بننا ہے نہ کہ ایسے ہی کہ وہ لیڈر کی وجہ سے بچوں کے کیریئر جو ہے وہ دعو پہ لگ جائیں یا بچوں کی کچھ بھی جو ہے وہ ان کا فیوچر جو ہے وہ دعو پہ لگا کر کیا جائے اس طرح سے بچوں کے ذہنوں پر کس طرح کی ایمیج بنے گی بچوں کے جو دلوں میں کیس طرح کی جو ہے وہ بھاونا بن جائے گی تو یہ سوال ہیں جو انتظامیہ کو خود سے بھی سوچنے چاہیے اور جو عوام ہے جو دیکھتی ہے جن کے بچے یہاں پر پڑھنے آتے ہیں وہ خاموش کیوں وہ کیوں نہیں اب انتظامیہ سے ایڈمیسٹریشن سے جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے کہ بھئی ہمارے یہاں پر بچے جو ہے وہ یہاں سے تو سکول کالج کے لیے تو یہاں سے جاتے ہیں لیکن کالج میں وہ پڑھتے ہیں ان کی کلاسز لگتی ہیں لیبرٹریز ان کی فنکشن کرتی ہے لیبریری میں کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ وہ کیوں نہیں پوچھتے اگر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا آخر کار جو ہے وہ پورا کا پورا اثر کسی پر نہیں پڑے گا صرف اور صرف پڑے گا ان غریب سٹوڈنٹس سے یہ طلبہ سے جو صرف شہر سے نہیں آتے بلکہ دور دراز علاقوں سے جو ہے وہ جہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور اس امید سے آتے ہیں کہ یہاں پر ان کو کلاسز لگیں گی وہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں گے کچھ نہ کچھ نیا جو ہے وہ یہاں سے لے کر کے جائیں گے اور پھر اپنے کیریر کو کہیں سوارنے کی کوشش کریں گے بہت ہو چکیا تو ناظرین یہ تھے ہم آئیسا سینئر جنرلسٹ آیاز مغل جی اور ہم باقی کچھ لوگوں سے باتشت کرنے کوشش کریں گے پروگرام کے ارگنائزر ہیں اگر ان سے وقت مل گیا کیونکہ ابھی چیئر پرسن میم بھی اندر ہیں اور ارگنائزر جو آج کے پروگرام کے وہ بھی اندر ہیں پرنسیبزر بھی اندر ہیں اپنی طرح سے تو ہم پوری کوشش کریں گے کیا ان تک بھی پہنچے ہیں ان سے بھی جانے آخر کار ایسی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کالج کے اندر کیوں ہو رہی ہیں تو بنے ریٹ ٹائپ ریٹر کے ساتھ چھوٹی سی پیشکاس شہرہ حسین کے ساتھ خدا حافظ